میں دوزار سولہ جنوری کے مہینے سے سٹارٹ کی ہے اس کے پیچھے ایک کہانی یوں ہے کہ رات کا ٹائم تھا میرے بڑے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی ان دنوں میں رکشہ نے میرے پاس نہیں تھا میرے پاس کوئی کنویز بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا تو رات کا ٹائم تھا رکشہ والے لوک رہا تھا کوئی رکشہ والے چار سو مانگ رہا ہے کوئی پانسو مانگ رہا ہے یہاں تھا کہ رکشہ والے ہزار پر مانگ لیا لیکن مریض کو کسی نے دیکھا تو میں نے سوچا یار آج جس طرح ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس طرح پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا سب کے ساتھ ہوتا ہوگا میرا پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہر سانی پہنچ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین آج میں ایک ایسے رکشے والے کے ساتھ موجود ہوں جو لوگوں کو فری ایمبولینس کی سرویس دیتے ہیں یعنی سے کہ آپ میرے پچھے یہ رکشہ دیکھ سکتے ہیں چوبیس گھنٹیں یہاں پہ ایمرجنسی جو سرویس ہے وہ فری دیتے ہیں کسی بھی ہسپیٹل میں اگر مریض جو آپ کا ہے اس نے جانا ہے یہ ان کو وہاں تک لے کے جاتے ہیں اگر رات کا ٹائم ہے یا دن کا ٹائم ہے یہ دس سے پندرہ منٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں اور دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو جو قریب بھی جو ہسپیٹل ہوتا ہے وہاں پہ پنچاتے ہیں جماعت علین کا نام ہے ان سے ہم مزید گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ سارا کام جو ہے یہ کیوں سٹارٹ کیا اور ان میں یہ جذبہ جو ہے یہ کس طرح سے آیا آج کل کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنا جو رکشہ ہے وہاں پہ لوگوں کو فری آف کوسٹ جو ہے لوگوں کو سروس ساری پروائیڈ کریں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید انہی سے جانتے ہیں انہی کی زبانی السلام علیکم والیکم السلام سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں یہ جذبہ کس طرح سے آیا کہ آپ یہ سارا کام کریں یہ تیم اور مساکین کے لیے فری رکشہ سواری دے رہے ہیں اور لوگوں کے لیے ہسپیٹل جس نے جانا ہے ضرورت مند جو ہے مستق لوگ ہیں ان کو فری سارا دے رہے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے سب سے پہلے میرے سب مسلمان بھائیوں کا سلام یہ تقریباً کام میں دوزار سولہ جنوری کے مہینے سے سٹارٹ کی ہے اس کے پیچھے یہ کہانی یوں ہے کہ رات کا ٹائم تھا میرے بڑے بھائی کی طبیت بہت زیادہ خراب ہوگی ان دنوں میں رکشہ نے میرے پاس نہیں تھا میرے پاس کوئی کنویز بھی کوئی ایسا کام نہیں تھا تو رات کا ٹائم تھا رکشہ والے لوک رہا تھا کوئی رکشہ والے چار سو مانگ رہا ہے کوئی پانسو مانگ رہا ہے یہاں تھا کہ رکشہ والے ہزار پر مانگ دیا لیکن مریض کو کسی نے نہیں دیکھا تو میں نے سوچا یار آج جس طرح مارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اس طرح پتہ نہیں کتنی بڑی دنیا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہوگا تو اسی بیس پہ ایک دفعہ اللہ پاک کے فضل کرم سے میں بھائی کو لے کے ہسپیٹل پہنچ گیا ان کا ٹریٹمنٹ جاتی شروع ہو گیا لیکن پھر دل میں خیال آیا بھئی آج مارے ساتھ ہوا ہے میرے بھائی کی دیت ہو جاتی رکشہ والے کو کیا جانا تھا اسی بیس پہ پھر میں نے دو دن کے بعد اٹھارہ طریقہ ان کی طریقہ یعنی کے طریقہ خراب ہوئی اور بیس طریقہ میں نے یہ پھر نونڈ کے رینڈ کا رکشہ پکڑا تین سو روی دیاری پہ اور پھر میں نے اس کے پیچھے یہ پہلے میں نے وہ پینسل سے لکھ دیا تھا پین کے ساتھ کہ مریضوں کے لیے فری ہے اور پھر بعد میں یہ میں نے پرنٹنگ کروا جئے کہ مریضوں کے لیے چوبیس گھنٹے سروس فری ہے یہ بتائیں کہ آپ نے سارا کام کیا تو آپ پہلے کام کیا کرتے تھے اور اب جو ہیں آپ کا ذریعہ مواش کیا ہے آپ کا خرچہ جو ہے آپ کا جو سرگٹ ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے جی میں بسکل ڈائی میک کروں بچوں کو کھلونے آٹو پارٹس کی ڈائییں وغیرہ بناتا ہوں بلال گنج میری ورک شاپ تھی دوزار بارہ میں والدہ کی دیت ہوگی ان کے بعد پھر وہ احلاحات ایسے خراب ہوگے آسطر سب کچھ بک گیا کچھ بس اس کے بعد میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا تو سمجھ لے کہ یہ اللہ پاغنے کا ذریعہ بنا دیا اور جو گھر کے خرچے کے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ مریض کو ہسپیٹل تارتے ہیں اور بعد میں پھر گیٹ پہ آ جاتے ہیں اور واپسی پہ انشاءاللہ کوئی نے کوئی سواری مل جاتی ہے پھر اس سے کراہ لیتی ہیں یہاں وہی مریض اندر سے ٹریٹمنٹ کروا گیا آ جاتا ہے تو جو مناسب کراہ ہے تو اس سے واپسی پہ کراہ لیتی ہے واپسی ہمارا حق ہے کیونکہ چھوٹ چھوٹ بچی ہیں تو گھر کا نظام بھی چلانا ہوتا ہے اسی بیس پہ پھر بزار وغیرہ چلے جاتے ہیں اچھرا بزار ہو گیا باگ بانبورا اگنار کلی یہاں سے بھی سواری پیک کرتے ہیں ان سواریوں میں سے جو پیسے بچتے ہیں اسی میں سے پٹرول نکال گیا سروس لوگوں کو دے رہا ہوں تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ یہاں پہ فری میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ ہمیں فری میں یعنی کہ لے جائیں کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ نہیں مریضوں کے لیے چوبیس گھنٹے فری ہے اور میں نے یہ دروازے پہ سائیڈ پہ لکھایا تھا کہ جس بندے کے پاس کراہ نہیں ہے اس کے لیے سواری فری ہے تو اس طرح پورا لہور آ گیا بھئی میرے پاس کراہ نہیں ہے میرے پاس کراہ نہیں ہے میں پریشان ہو گئے ایک دن سارا لوگوں اتارا گھر میں بچوں کے لیے کچھ نہیں بچا میں نے کہا جس بندے کے پاس کراہ بھی ہے وہ بھی کہہ رہا میرے پاس کراہ نہیں ہے میں نے تو اللہ کی راہ پہ نیکی کرنی ہے کوئی حال نکلے پھر میں نے سوچا پھر میں نے دروازے پہ لکھا کہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر جس بندے کے پاس کراہ نہیں ہے اس کے لیے سواری فری ہے پھر کوئی نہیں آیا پھر چند آتے ہیں کبھی کوئی لیڈیس آگی کوئی بزرگ عورت آگی بیجا کرائی نہیں ہے میں کہا ماں جیسی لکھیا بھی ہے کہ اللہ نے گواہ بنا گے جتا کوئی کرائی نہیں ہو تو وہاں سے فری ہے تو اس کی جو سرویس ہے یہ کسی ٹائم بھی آپ کو کوئی کول کرتا ہے مریز کہیں سے بھی آپ کو کول آتی ہے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کو امرجنسی ہوسپٹل لے کے جانا ہے تو آپ کتنی دیل میں پہنچ جاتے ہیں تقریباً لوکیشن پوچھ لیتے ہیں اگر دن کا ٹائم ہو تو پھر تو بیس سے پچیس منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹرافک ہوتی ہے اور رات کو آپ کو پتا ہے افتاری کے بعد سڑکیں فری ہوتی ہیں تو رکشہ ماشاء اللہ اس طرح ہیں بولستک کی طرح سائرن تو نہیں ہے لیکن بھاگے جاتے ہیں اور یہ بیسکل جو میں کام کروں یہ میرے والدین ہے نیچے رضیہ بی بی زوجہ عبدالجبار میں ان کے سالس صاحب کے لئے مریضوں کو فری ہوتیل چھوڑتا ہوں یہ کون ہے رضیہ بی بی زوجہ عبدالجبار یہ رضیہ بی بی میری والدہ ہیں یہ دوزار بارہ میں فوت ہوئی ہیں اور عبدالجبار میری والد صاحب ہے دوزار پانچ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے جاننے والے رشتے دار ہیں جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تو ان کی طرف سے کیا رد عمل تھا انہیں خوشی محسوس ہوئی ہیں جماعت علی نے کیا کام سٹارٹ کر دی یہ لوگوں کو فری میں سرویس دے گا کچھ لوگ ہیں عزیزوں کارپ کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ پاگل ہے کہ آج کل تو یہ دو جو دور جا رہے ہیں سگا بھائی بھائی کو پانے پھلانے کے قابل نہیں ہے چیز کو نہیں اچھا سمجھتا تو یہ پھر رات کو دو بجے اٹھتا ہے یا دیڑھ بجے جب بھی کال آتی ہے اپنی نیند خراب کرتا ہے پرلے سے پٹرول لگاتا ہے تو پھر اسپیٹر جاتا ہوں میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو مو دکھانے والے بنیں گے کیونکہ جب انسان نے مرنا موت برحق ہے موت کا ذائقہ سب ہی نے چکھنا آپ نے بھی ہم نے بھی میرے ماشاءاللہ تیتی سے چونتی سال عمر ہو گیا ہے لیکن آج تک میں نے کسی کو اندیکھا کوئی دنیا پر بیٹھا ہے جو آیا وہ ضرور گیا ہے سب سوال انسان سے انہیں نماز کے دین کے لیکن ایک سوال یہ انسانیت کا بھی ہے اللہ پاک نے کرنا ہے کہ میرے بنائے بندوں سے کیا تم نے کیا تو انشاءاللہ کوئی اچھا کام کیا ہوگا اس کا مو دکھانے والے بنیں گے اور عزیزو کارب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ اچھا کام ہے اور ان کی دعائیں اور یہ بھی کہتے ہیں جماعتلی ہماری طرف سے آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو کوئی پٹرول کوئی گھر کے اخراجات کے لئے ہم حاضر ہیں میرے ماشاءاللہ اچھا کارب ہے تو اس کے علاوہ آپ جو ہیں جو مزہور لوگ ہیں ان کے لئے ویلچیرز جو ہیں اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں جی ویلچیر کا میں آپ کو بتاتا ہوں چلے یہ تو بنیز کو ہسپیٹل چھوڑنا ہے کوئی سو پچاس کا یا ڈیٹھ سو کا پٹرول لگیا ویلچیر لے کے آرے چھے ہزار آٹھ سو کی وہ میری کپیسٹی نہیں ہے میں بسکل رینٹ پہ رہتا ہوں میرا جو گھر ہے وہ رینٹ پہ ہے تین میرے بچی ہیں لیکن ایک دن میں ہسپیٹل پیشنٹ اتارا تو باہر گیٹ پہ ہے سروس ہسپیٹل باہر بابا جی بیٹھے تو ظاہر صدقہ خریادہار بندہ چاہے گریب ہو امیر ہو اپنے بچوں کا نکالتا ہے میں نے کہا چلو بچوں کو کچھ صدقہ بابا جی کو دے دوں میں نے کہا بابا جی یہ پیسے پکڑیں میرے پاس دو سو یا تین سو رو پیسے میں نے کہا بابا جی رکھ لیں کہتے ہیں پیٹا میں نے اے نہیں چاہی دیں نہ میں نے کوئی دعائی چاہی دیں نہ کوئی میڈیسن میں نے پاس سو پہیاں لی ریڈی چاہی دیں میں سمجھ گئے یہ ویلچئر کی بات کر رہے ہیں میں کہا بابا جی ویلچئر چاہی دیں کہنے ہنج بیٹا میں کہا تُسری کتھوں ملے گا کہنے دیں افتحابات میں فیر آنا ہے میں دوبارہ تھے جہاں ملا لو میں نے اپنے دوستوں جا کر بات شیئر کی یار ایک بند ہے اس کو ویلچئر چاہیی میری پیسے نہیں ہے چلے کوئی دو ہزار میں ڈال دیتا ہوں باقی یہ آپ کر لیں انہوں نے مل جل کے نا وہ سات زار ہم نے کٹھا گیا چھے زار آٹسو کے ویلچئر لے گئے اس بابا جی کو جا کر دیا بابا جی نے اتنے دعائیں دی پھر ہم یہ سارے دوست مل کے یہ کام شروع کر دیا مہینے میں تین چار تین چار ویلچئر فیس بھی لیلہ غریب لوگوں کو دے رہا ہوں تو آپ کو یہ سارا کام کر کے کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو یہ لپا کا شکر ہے دیکھیں جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے بڑا فقر محسوس کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ لہور میں ہمارے لوگ رینج رور کے مرسیڈیز کے اتنے طرح بڑے یہاں تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں رسواری کا کام ہے ڈیفینس سے جاتا ہوں اگر اکثر فیس مال جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کہ جو گھر کے نوکر ہیں نا وہ سبزی لینے پہ جی ایلائی پہ جاتی ہیں اتنے ان کے ماشاء اچھے لاتے ہیں اللہ پاک ان کو اور دے لیکن میں کہتا ہوں یہ کام وہ بھی سوچ نہیں رہے وہ آ جا کے اپنی رمضان میں ذکات نکالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں میں غریب بندہ ہوں قرائے پہ ہوں اللہ پاک نے مجھے چنیا اس کام کے لیے کہ میں نے جماعتل کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ میرے براہ بندوں کو ہسپیٹل پہنچائے اور جب ہسپیٹل چھوڑ گیا تو رات کی ٹائم تو بڑے رام کی نیند ساتا ہوں اللہ پاک کا بڑے شکر ہے یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ غریب جو لوگ ہیں مستق جو لوگ ہیں جو مریض ہیں جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہسپیٹل جا سکیں جو رات کے ایک بجے رکشہ ڈونڈتے ہیں یا کوئی کنوینس ڈونڈتے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو ہسپیٹل پہنچا سکیں یہ ان کے لیے ایک فرشتہ ہے اور یہ سارا کام یہ اپنی خوشی سے کرتے ہیں اور ان کو دلی جو ہے بہت سکون ملتا ہے اور مجھے یہ بتائیں جو دیکھنے والے لوگ ہیں اگر آپ کو یعنی کہ اس کام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کے بار میں بتائیں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ میں یہ پانچ سال زنسانی قدمت کر رہا ہوں تو میری بڑی بیٹی تیرہ سال کی ہے چھوٹی بیٹی دس سال کی ہے بیٹا دس ماہ کا ہے اور بڑی بیٹی دیکھتی ہے کہ رات کو دو بجے میرے بابا نیند خراب کر کے سردیوں گرمیوں ہسپیٹل جاتی ہیں وہ کہتی پاپا انشاءاللہ میں بھی بڑی ہو کے ڈاکٹر بن گی اور انشاءاللہ میں بھی گریبوں کے لیے فری کیمپ لگاؤں گی اور یہ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کال آتی میں رکشے میں ایک مریض لے کے جا رہا ہوں کبھی دوسری کال بھی آ جاتی ہے تو میرے پاس ابھی ایک ٹائم پر ایک رکشہ ہے تو ایک رکشے میں ایک مریض جا سکتا ہے دو تو نہیں جا سکتا ہے کبھی کہیں جانا کہیں جانا میری یہی خواہش ہے کہ کم از کم عبدالسار عیدی صاحب جو میرے بزرگ ہیں میرے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں ان کا احترام اس کام میں سمجھ لیں ہمارے وہ اس آدھ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایمبولیسوں کا غاز کی ہے ماشاءاللہ جی لہور میں ہزار ایمبولیس ہیں کم از کم میری آٹھ دا سے رکشے اپنے ذاتی ہوں مختلف جگہ پہ کھڑا کروں جہاں سے کال ہے وہی لوکیشن پہ رکشہ بھیج دیں یہ میرے دل کی خواہش ہے لیکن کہ آپ کی دل کی خواہش جو ہے جان کے ناظرین آپ بھی جو ہیں بہت حیران ہوں گے ان کی دل کی خواہش کیا ہے کہ جس طرح عیدی جو ہیں ان کی ایمبولینسز چلتی ہیں ان کا یہ سوچ ہے ان کا یہ ایک خواہش ہے کہ ان کی اپنے رکشے چلیں جہاں پہ ان کو گول لائے کہ ہمیں ہسپٹل جانا ہے یہ ان کو ہسپٹل بن چاہیں 0-3-4-5-4-8-9-3-2-9-6 یہ میرا نمبر ہے اور یہ میرا نام ہے جماعتلی اگر کوئی میری کوئی اس کام میں ہیلپ کرنا چاہتا ہے اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے اور یہ معاشرہ نمبر 24 گھنٹے ایکٹیو ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ موبائل کی بیٹری باندھو جائے لیکن میں اس کو باندھو نہیں میں کہتا ہوں شاید موبائل باندھو ادھر سے مریض کی کھال ہے جان بچانا چاہیے جان بچانا ہم بہت بڑا فریز ہے میں اس کام کو سر انجام مزید دینا چاہ رہا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جذبات جو ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ بہت بلند ہے اور انہوں نے بہت ہی یعنی کہ ایک اچھا کام کیا ہے معاشرے کے لیے اور لوگوں کو فریز سرویس دیتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ جو سابع استعاد لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس بارے میں سوچیں کہ ہم نے اس میں اس نیک کام میں حصہ ڈالنا ہے اور جماعت علیق جو ہے ان کا ساتھ دینا ہے تاکہ یہ اپنے کام کو بڑھا سکیں اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے اپنے میز بان محمد عثمان کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جگہ پہ تب تک کے لیے اللہ آنے کے بان